لاس وڈیو میں ہم لوگ نے لا آف کنزوریشن آف انرجی تک اپنی بات ختم کی تھی آج ہم لوگوں ہی سے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ لا آف کنزوریشن آف انرجی ہے کیا لا آف کنزوریشن آف انرجی یہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ کسی بھی جسم میں جو تورٹل انرجی ہے اس جسم کی وہ اس کی انرجی اور پوٹنشنل انرجی کے سم کے ایکول ہونی چاہیے یعنی کہ اس طرح سے فانی سے سمجھ جا سکتا ہے کہ جو انرجی ہے وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں تبدیل تو ہو جاتی ہے لیکن انرجی کی جو مقدار ہے جو اس کی قیمت ہے وہ مستقل ہی رہتی ہیں یعنی کہ اگر میں آپ کو اس طرح سے اس کی مثال دوں کے یہ ہماری دنی میں اس کی مثال ہے کہ انرجی کس طرح سے ایک فارم سے دوسری فارم میں تبدیل کیسے ہو جاتی ہے جیسے کہ دیکھیں کہ کوئی بولی ہے وہ اپر سے نیچے پھینکے جائے تو اس کی جو اس میں بلندی پر ہے تو پوٹنشنل انرجی جیسے وہ گرانڈ تک آتا ہے تو یہ پوٹنشنل انرجی جو ہے کینٹک انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جیسے یہ بول جو ہے وہ ہیٹ کر رہے وہ جو بوڈی ہے جو بھی ہم لوگ اپر سے نیچے پھینک رہے ہیں وہ ہیٹ کرتی ہے گرانڈ سے تو اس کی جو کینٹک انرجی ہے کچھ نہ کچھ سونڈ بھی پیدا ہوتی ہے اکسا کوئی جسم جو ہے بولندی سے نیچے گیرے کچھ نہ کچھ اس میں ہیٹ بھی پڑی اس ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بس بھی تو ہوتا ہے نا تو یہ جو کینٹک انرجی ہے یہ ہماری کچھ اواغ پیدا کرنے میں کچھ ہیٹ پیدا کرنے میں اور کچھ کرنے میں استعمال فردن کرنے میں ہو جاتی ہے اسی طرح اگر جو chemical energy ہے chemical energy перول کی جو گاڑی میں ہوتی ہے وہ اسی طرح ех chemical energy میں تبدیل ہو جاتی ہے تب ہی تو وحکس وغیرہ جو کاریو وغیرہ چل پاتی ہیں اسی طرح جو electrical energy ہے بیٹری کی electrical energy ہے بیٹری میں وہ اگر اس کے ساتھ اس بیٹری کے ساتھ کوئی نہ کوئی بھوب لگا دیں تو اس بیٹری بلک کو روشن کرنے میں یعنی کے لائٹ اور ساتھ ساتھ ہیٹ بھی تو پرڈیوس ہوتی ہے یعنی کہ جو الیکٹرکل انرجی میں وہ کس میں کنورڈ ہوگی لائٹ میں اور لائٹ کے ساتھ ساتھ ہیٹ میں ایک فارم سے دوسری فارم میں انرجی تبدیل ہوتی رہتی ہے اور اس کی جو مقدار ہیں وہ برامر ہوتی ہیں اب جیسے کہ ایک اور اگزمبل آپ کو میں اس کی دوں ہوں جیسے کہ کیٹاپولٹ ہے اگر کیٹاپولٹ سے فرض کیجئے کہ آپ نے کسی کے گھڑ کا شیشہ توڑنا ہو بہت ہی بہت ہی بات ہے کہ آپ کسی کے گھڑ کا شیشہ توڑے ہیں لیکن چلیے اگر ہم توڑ بھی نہیں تو تھوڑ کو ڈانت ہی پڑے گی کوئی فرض نہیں کرتا فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی پتھر تھا اس کو آپ نے کیٹاپولٹ میں رکھا اور آپ اس پہ جو ہے جیسے اس کو کھینچتے ہیں اس کے ربڑ کو تو اس میں پوتنشل انرجی سٹور ہو جاتی ہے اب جیسے آپ اس کیٹاپولٹ سے اس پتھر کو چھوڑتے ہیں تو پوتنشل انرجی جو ہے آپ پتھر مومنٹ کرے گا تو اس کی پوتنشل انرجی جو ہے کائنٹک انرجی میں تبدیل ہو جائے گی اور کائنٹک انرجی کے بعد بھی تو جو ہے آپ کا پتھر زمین سے کچھ بلندی پر بلندی پر ہی ہے نا تو کائنٹک کے ساتھ آپ اس میں جو کہنا چاہیے کہ پوتنشل انرجی بھی ساتھ ہی ہوگی اور اس پوتنشل انرجی کے بعد جیسے ہی وہ پتھر آپ کا جی جا کے ہٹ کرتے ہیں کسی کی کھڑکی کو تو ایک آواز آتی یعنی کہ ساؤنڈ بھی پیدا ہوگی ساتھ ہی ہماری کچھ نہ کچھ ہیٹ بھی پیدا ہوگی ساتھ ہی کچھ بریکش بھی ہوا ہوگا بریک بھی تو ہم لوگ نہیں کیا ہے نا اور ساتھ ہی کچھ ورک بھی تو وہ گھر کے شیشے کو توڑنے میں جن کے جن پر آپ نے پتھر پھینکا ہے تو اس طرح سے جو انرجی ہے وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں تقدیل ہوتی رہتی ہے اس کی اور مثال یہ بھی دیتے ہیں کہ ایک اور مثال لے لیتے ہیں فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایک کپ ہے آپ اسے کچھ ٹیبل سے کچھ ہائٹ پر زمین سے کچھ ہائٹ پر لے کر کھرے ہوئے ہیں تو اس وقت جو ہے کپ کے اندر پوتنشل انرجی ہے جیسے ہی آپ اس کو ضمین سے تھانکتے ہیں یہ بھی بہت 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 ہے کہ آپ کپ کو جان روز سے توڑ رہی ہیں لیکن فرض کیجئے کہ ہم نے توڑ دیا اور یہاں آپ کے ہاتھ سے فسل جاتا ہے وقت کپ فسل بھی جاتے ہیں فرض کیجئے جو وہ فسلتا ہے تو اس کی جو پوتنشنل انرجی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے سہی نہیں ہیں کینیٹک انرجی میں اس میں پوٹینشل انرجی تھی جو تبدیل ہو گئی ہم کسی بھی بوڑی میں کسی بھی پوائنٹ پر اس کی انرڈی فائنڈ آل کر سکتے ہیں جیسے کہ جو لوگ سکیٹنگ کرتے ہیں اگر کوئی برخ پر مطلب پر سکل رہا ہے تو اس پر بھی آپ لوگ اس کی انرڈی کسی بھی پوائنٹ پر معلوم کر سکتے ہیں کوئی تیڑی میڑے راستے پر بھی معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح جیسے پہاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس پر سے کوئی جسم دی رہے ہیں یا کوئی جسم گرتا ہے زمین تک تو اس کی بھی آپ لوگ انرڈی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں پر سکتے ہیں جیسے کہ میں اگر کہتی ہوں پر سکتے ہیں ہمارا پر یہ بول ہے اس کو میں پہاڑی سے کچھ نیچے زمین کی طرف پھینکتی ہوں یہ پہاڑی جو تھیں یہ زمین سے تقریبا پر سکریجی کی اس کی ہائٹ ہے 10 میٹر اور یہ جو ہمارا جسم ہے یہ 2 kg کا بول ہے جیسے یہ زمین سے کچھ اپر ہے تو زمین سے اپر ہونے کی وجہ سے بلندی کی وجہ سے تو میں کہوں کہ اس کی ساری کی ساری انرڈی جو ہے بھو کائنیٹک انرڈی اور پوٹینشن انرڈی کے سام کے اکھل آنے چاہیے لیکن چونکہ جسم جو ہے بلندی پر ہے مومنٹ شو نہیں کر رہا جانے ان سے کچھ ہائٹ پر ہیں تو اس میں مومنٹ نہ ہونے کے لئے جیسے جو ویلاؤسٹی ہے وہ تو زیرو ہوگی ویلاؤسٹی زیرو ہونے کے ساتھ بھی جو ہمارے کائنیٹک انرڈی ہے وہ بھی زیرو ہو جاتے کیونکہ کائنیٹک انرڈی اسی صورت میں ہوتی ہے جب کوئی جسم مومنٹ کرے ویلاؤسٹی سے موو کرتا ہے تو محصہ ہو جیسے ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی بڑی محصہ اس کا ہے نہیں تو محصہ ہوگا لیکن ویلاؤسٹی کے زیرو ہونے کے لئے سے کائنیٹک انرڈی زیرو ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پوائنٹ اے پر ساری کی ساری جو انرڈی ہے وہ پوٹینشنل انرڈی میں کنورڈ ہو جاتی ہیں اب اگر میں کہوں کہ اسی پوائنٹ پر مجھے ابھی کائنیٹ پوٹینشنل انرڈی کو نکال لانی چاہیے تو پوٹینشنل انرڈی ایٹ اے اس کنار سے نکلے گی کہ ہم اب جانتے ہیں کہ پوٹینشنل انرڈی بھی ورک دن کی ایکوال ہوتا اور پوٹینشنل انرڈی کے لئے ہم لوگوں نے جو ورک انرڈی پرنسپل سے فارمولا نکالا تھا وہ ایم جی ایج تھا اب جو میرس ہے بولی کا وہ 2kg اور چونکہ ایک گریوٹیشنل ایکسلرریشن ایمبرز کر رہا ہے زمین کی گریوٹی گریوٹیشنل فیلڈ کے اندر ہیا ہے جو ایکسلرریشن کی ویڈی ہے گریوٹیشنل ایکسلررشن کی ایکوال ہائٹ اس کی ٹائن ہے تو اس طرح سے اس کی تقریبا 200 جن جو ہے انرڈی نکال آتی ہے پوٹینشنل انرڈی کوائنٹ اے پرن اب اسی طرح میں کہتی ہوں کہ اگر یہ جسم جو ہے گرتا گرتا پیوم لڑکتا ہوا اس راستے سے یہ زمین تک پہنچ گیا یہ زمین تک پہنچ گیا آگے اس نے یہاں پر ریٹ کیا زمین پر تو اس وقت بھی زمین پر آیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی تو ویلاؤسٹی ہوگی جس کے تحت یہ زمین پر آگے اس نے تھوڑا سا موکس یہ زمین پر پہنچ ہے اب یہ جو ویلاؤسٹی ہے پہلے تو ہمیں اس کا پتہ آنا چاہیے تب ہی ہم لوگ بتا سکتے ہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ جو پوائنٹ ڈی پر جسم آیا ہے تو اس کی ساری کی ساری جو انرڈی ہے وہ کائنٹک اور پوٹینشنل کی ایک ورن آنی چاہیے اب کائنٹک تو ہم تب ہی بتا سکتے ہیں جب ہمیں ویلاؤسٹی پتا ہو کہ کس ویلاؤسٹی سے زمین تک پہنچا ہے اور پوٹینشنل انرڈی جو ہے ہماری دیر ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے ہی کوئی زمین کی سرپس پر پہنچتی ہے تو اس کی ہائٹ کم ہوتے ہوتے بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے اب وی کیسے معلوم کریں ہم لوگوں نے پیچھلی کافی لیچر میں یہ ہی کیا ہے کہ کسی بھی جسم کی جو ویلاؤسٹی ہے اس کو آسان طریقے سے ہم نے معلوم کیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ جو ہماری بوڑی ہے جو سٹارٹ میں ہے رشت کی پوزیشن میں تھی اس کی کوئی بھی ویلاؤسٹی نہیں تھی یعنی کہ وی آئی زیرو تھی وہ کس بلندی پرتی اس نے ہائٹ اٹین کی تھی مومنٹ شر نہیں کرتی لیکن اگر اگر میں چاہوں کہ میں جسم کو زمین پر گراؤڑ ہوں جسے کہ گر رہا تھا وہ پہاڑی سے نیچے تو اس کو جب ہی زمین پر پہنچا ہے تو اس نے جس ویلاؤسٹی سے زیب کیا ہے وی آئی وہ کوئی نہ کوئی تو ویلاؤسٹی ہوگی اب ہمیں معلوم ہے کہ تھرڈ ایکریشن آف موشن جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی جسم کی جو فائنل ویلاؤسٹی ہے وہ اس کی فائنل ویلاؤسٹی کا سکیر برابر ہے اینیشیو ویلاؤسٹی کا سکیر ہے اور 2AD ہمیں معلوم ہی کہ VI تو ہماری 0 تھی سیچویشن میں اور VF کوئی نہ کوئی ویلاؤسٹی تب ہی ہوگی اور 2SE اور A کی جگہ میں گراویٹیشنل ایکسپلیشن کی ویلیو رکھوں گی کیونکہ گراویٹیشنل سیوڈ کے اندر موب کرتا ہوا نیچے آرہا ہے تو GSE اور D وہ ہائیٹ جو ہماری بوڈی میں اوپر سے نیچے گرتے ہوئے اٹین کی تھی اب اس سیچویشن میں جب ہم لوگ دیکھ کر آئے تھے پیچھے تو ہماری ہائیٹ تقریباً 10 میٹر تھی تو V2 ایسی بھی اور 2 ایسی اور G کی ویلیو 10 اور ہائیٹ جو ہے ہماری 10 آگی تو V2 کی ویلیو تقریباً 200 جو نکلتی ہے اب اگر میں کہوں کہ اس ویلیو کو ہم لوگ کائنیٹک انرجی میں پوٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کائنیٹک انرجی کیا نکلتی ہے تو کائنیٹک انرجی ہمیں معلوم ہے کہ 1 by 2 ایم ویسکر اس کا فورمولا ہوتا ہے تو 1 by 2 تو ایسی ہی اور جو ہماری بوڈی کا میسک وہ اتھا دا قریباً جی 2 کے دی اور ہم نے جو ویلیو سٹی فائنڈ آس کیا ہے وہ 200 ہے تو یہ 2 اس 2 سے چنسل ہویا تو میری کائنیٹک انرجی ایٹ پوائنٹ بی جو ہے وہ بھی 200 جون ہی رہی ہے یعنی کہ جو کائنیٹک انرجی پوائنٹ اے پتھی سے وہ ہی پوائنٹ اوپر ہے اب فائدہ کیا ہم لوگوں نے ایسے تو پہلے بھی کیا تھا کہ جسم کو اوپر سے نیچے آگے تو میں پتا ہے کہ پوٹنشل انرجی جو ہے کائنیٹک انرجی میں کور ہوتی ہے لیکن اگر میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ جب جسم اوپر سے نیچے در رہا تھا تو اس پوائنٹ پر کسی درمیان میں پوائنٹ پر آپ مجھے بتائیں کہ اب اس میں جو انرجی ہوگی وہ کون کون سی ہوگی تو یہ تو بہت ہی انٹرسٹن کام ہو گیا جی ہائٹ تو ہماری کی ٹین میٹر اور بولز اب اپنی انیشل پوزیشن پر تھا تو ہم نے کا پوٹنشل انرجی تھی جیسے ہی وہ زمین پر پہنچتا ہے ساری کی ساری انرجی جو کائنٹک انرجی میں آ جاتی ہیں لیکن یہ درمیان پوائنٹ سی کا کیا کرے مسئلہ پر یہ ہے اس میں بتانے ہیں کہ اس میں کونسے انرجی ہے جب ہماری بولی تھی اوپر سے نیچے گیرے درمیان کسی پوائنٹ پر آکے تھوڑے کے لئے رک گئی ہے پہاڑی ویسے بھی چونکہ کہیں سے اُبڑی کہیں سے سیدھی اس طرح کی کچھ شیف ہوتی ہے تو اب ہم اگر پوائنٹ سی پر اس کی ویڈیو نکالنا چاہیں تو اگر میں کہوں کہ کہ ٹین میٹر کی ہائٹ جس میں سے تقریباً پاس میٹر اس بولی نے میں ٹراول کیا پوائنٹ سی تک آنے کے لئے اور جب یہ پوائنٹ سی تک آتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ پوٹینشل انرجی بھی ہوگی اور کائنٹک انرجی بھی ضرور ہوگی کیونکہ اس میں کچھ ہائٹ بھی اٹین کیا اور یہاں تک پوائنٹے بھی اس کی کچھ نہ کچھ ویلوسٹی بھی رہی ہوگی تو یہ جو ویلوسٹی ہے یہ ویلوسٹی نکالنے کے لئے ہم وہی طریقے استعمال کرتے ہیں اپنا کٹھرڈ موشن افکوائن سے ویسکیئر برابر ہے ویسکیئر پلس ٹو اے بی سے اگر اس کی طریقے سے میں نکال لوں تو میرے پاس تقریباً کچھ اس طرح سے اسیسیوشن آئے گی کہ ویسکیئر کے جگہ وی اور وی ایٹو کے زیرو تھی اور ٹو جی کی ویلوسٹی اور اس کے بعد بھی جو ڈیس نے ٹراول کیا ہے اس پوائنٹ سی تک پوائنٹے ہوئے وہ فائنٹر تھی تو پائنٹر لگانے سے ویسکیئر کی جو ویلیو ہے وہ تقریباً آتی ہے اس کو نیچے لکھاتے ہیں ویسکیئر کی جو ویلیو ہے وہ نکلتی ہے ویسکیئر ہنڈرٹ یعنی کہ ویسکیئر کی ویلیو ہنڈرٹ نکل آئی ہے اب اگر اس پوائنٹ پر بات کی جائے تو اس پر خوش نو خوش تو پوٹنشنل انرجی بھی ہونے چاہیے اس کی پوٹنشنل انرجی کیا ہے اب تو کائنٹک انرجی نکال لیتے کیونکہ ویسکیئر ہم لگانے آسانی سے فائنڈ آٹ کیا ہوا ہے تو اب ویسکیئر کے لیے میں یوں کرتی ہوں کہ ون بائی ٹو ایم ویسکیئر پوائنٹ سی پر کائنٹک انرجی جو ہے وہ دکھنے کے لیے ون بائی ٹو ایسی ہی ایم کی جگہ ٹو کیجز کا ویٹ تھا وہ میسا اور ہنڈرٹ جو ہماری ویلوکٹی ہے کہ ٹو ٹو سے کینٹر ہوا تو ہنڈرٹ جو جو ہے کائنٹک انرجی نکال لیتے پوائنٹ سی پر اب اسی پوائنٹ سی پر پوٹنشنل انرجی کیا ہوگی وہ بتاتے ہیں کہ پوٹنشنل انرجی پوائنٹ سی پر ایم جی ایچ کی ایکوال ہونی چاہیے ایم جی ایچ کی ایکوال تو ہونی چاہیے لیکن اس سیچوشن پر ذرا گوھر کیجئے کہ جب ہماری بول ادھر آئی ہے تو اس نے کمپلیٹلی ہائٹ ٹین میٹر تو ٹراؤل نہیں کی اس نے تو 5 میٹر کی ہے تو مجھے یہ ٹین میں سے 5 مائنس کروں گی تو پتہ تلے گا کہ اس نے دس میں سے اتنی ہائٹ اتنی ہائٹ اتنی ہائٹ اتنی اتنی ہے پہنگی ہے تو مجھے یہ والی ہائٹ میں سے یہ والی ایچ ڈیش ہائٹ جو ہے وہ مائنس کرنی پڑے گی مجھے اس کو اس طرح سے دکھنا پڑے گا ایم جی ایچ مائنس ایچ ایچ مائنس ایچ دیش تو اب یہ کیا ہو گیا مائنس جو تھا مالبوڑی کا ٹو کے جی اور جی کی ویڈیو ٹین ہی اور جو ایچ ہے اس کی ویڈیو ٹین کی اور اس میں سے مائنس کے ایچ دیش کی ویڈیو جو کے 5 ہے تو یہ ہمارے پاس ٹو انٹو ٹین انٹو فائز یہ بھی بن جاتا ہے جی ہنڈرڈ جول تو پوائنٹ سی پر یعنی کہ سی پوائنٹ پر جو کائنٹک انٹو جی ہے جمع پوٹنشنل انٹو جی اس پوائنٹ پر ہنڈرڈ جول جمع ہنڈرڈ جول تو یہ برابر آ جاتا ہے جی کہ دو سو جول یعنی کہ کسی بھی پوائنٹ پر آپ چیک کریں اس پوائنٹ پر بھی ہنڈرڈ جول ہی ویڈیو نکلی اس پوائنٹ پر چیک کیا تو ہنڈرڈ اس کی اور ہنڈرڈ اس کی اس پوائنٹ پر بھی تو ہنڈرڈ جول ئیو نکلی اور یہ جو رکی ہو کہ یہاں پر دو سو دون لکھنا چاہیتا اب اس پر خلقی ہوگا دو سو جول اس پوائنٹ پر اور اس پوائنٹ پر بھی جب ہم لوگ نے لکھا لی تو اس پوائنٹ پر بھی ہماری جو ہے وہ دو سو جول بھی ویڈیو رہی ہے جو کہ بھی ہم لوگ اوپر کر کر آ رہے ہیں کہ اس پوائنٹ پر ہماری دو سو جول ویلیو تھی تو اس سے میں کہہ سکتے کہ کسی بھی پوائنٹ پر جو انرڈی کی ویلیو ہے وہ برابر رہتی ہے چاہے وہ انیشیل ہو درمیان کا کوئی پوائنٹ لیں گے ان کا پوائنٹ لیں انرڈی کی مقدار برابر ہوتی ہے انہیں کہ کائنرتک اب وہ جو ٹوٹل انرڈی ہے ہماری پوائنٹ اے پر وہ برابر ہے ٹوٹل انرڈی پوائنٹ بی پر اور یہ انرڈی برابر ہے ٹوٹل انرجی پوائنٹ سی پر اور اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انرجی ہو وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے لیکن زائع نہیں ہوتی ہے اس کی جو مقدار ہے جیسے کہ دو سو جون ہم لوگ نے لیتی تو ہر پوائنٹ پر دو سو جون ہی نکلتی ہے اور اس طرح سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ تھی انرجی جو ہے نہ تو پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی فتم بڑیتی ہے اس کی مقدار مستقل ہی رہتی ہے